اسلام علیکم پی ایم سی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں زہا ملک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر کراچی کرونا وارث کے متاثرہ مریض کے اہل کانہ کلیر آئیسولیشن سفاری محکمہ سہسن کا کہنا ہے کہ کرونا وارث سے متاثرہ پہلے مریض کے اہل کانہ کو ٹیس منفی آنے کے بعد آئیسولیشن سفاری کر دیا گیا وزیر آلہ سن کہتے ہیں عوام پریشان نہ ہوں حکومت بھرپور اقتماد کر رہی ہے ایران میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وارث سے مزید سات اموات اٹلی میں مزید چودہ افراد کرونا وارث کی بھیر چر گئے ایران میں کرونا وارث کے حملے جا رہی ہیں چان لیوہ وارث نے مزید سات افراد کی چان لے لی ورنے والوں میں سابق ایرانی سفیر سید حادی بھی شامل ہیں جبکہ اٹلی میں بھی مریضوں کی تعداد بھٹی چلی جا رہی ہے اور چودہ افراد لکمہ اجل بن گئے چین میں کرونا وارث سے مزید چوالیس افراد ہلاق تعداد دو ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی چین کا مریض کو چودہ سو امریکی ڈالر دینے کا اعلان چین میں کرونا وارث کے وارث مزید انتیس افراد شکار مرنے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی چینی حکومت کا مریض کو ٹیس اور علاج کروانے پر چودہ سو امریکی ڈالر دینے کا اعلان جاپان میں ہاتون کو کرونا وارث کی دوسری بار تشخیص آئی ایم ایف کی طرف سے اپریل میں اگلی قس ملنے کا امکان آئی ایم ایف بورڈ کی جانب سے اپریل میں پاکستان کو پنتالیس کروڑ جولر کی اگلی قس چاری کرنے کا امکان پاکستان کے ساتھ دوسرا اقتصادی جائزے کا معاہدہ بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا چودری شگل میل سکینڈل نواز شیف کے حاضر معافی کی درخواست منظور اعتصاب عدالت میں چودری شگل میل سکینڈل کیس کی سماک پراسیکیوٹر نیب نے دلائل پیش کیے عدالت نے نواز شیف کی حاضر معافی کی درخواست منظور کر لی اور سماک تیس ماش تک ملتوی کر دی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پی ایم سی نیوز اللہ حافظ